اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان بلال خان یازی ملتان میں سیاسی ٹیمپریچر اس وقت انتہا کو چھوڑا ہے اور اس وقت بات کہیں تو پاکستان بیگل پارٹی پاکستان مصر بگ نون اور دیگر پی ٹیم کی جماعتیں تیس نومبر کو ملتان میں میدان سجانے جاری ہیں اور اس کی تیاریاں ابھی سے جاری ہیں اور پوزیشن یعنیماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلسے کو کامشاہ بنانے کے لیے مختلف گیترنگ مختلف کنونشن اور جلسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کل پاکستان مصر بگ نون کے سابق ایم میں نے موسیٰ گلانی کو گرفتار کے گئے تھا جن کی آج زمانت ہوئی اور آج پاکستان مصر بگ نون کے جوسی چیرمینز اور اس کے ساتھ ساتھ گلیوں کی جو ملوں کے کونسلر سے ان کی آج گرفتاری عمل میں لائے گئی جس پر مسلمی قنون بھی اتجاج کر رہی ہے ہم اس وقت رزاباد کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر پاکستان ویول پارٹی کے اکلیٹی ونگ کا کنونشن ہے جو ہمیں تحصیص کی تیاری ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پارٹی کارکنان ہیں وہ کافی بھائی جداد میں موجود ہیں پارٹی ترانوں کا سلسلہ جاری ہے جوش و جذبہ بھی ہے جبکہ دوسری جانب انتظامیہ پابندی آئیت کر چکی ہے جلسے کی اجازت پر اور اس حوالے سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جلسہ کیسے ہوگا آج ہم بات کریں گے پاکستان ویول پارٹی کے کارکنان سے قائدین سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ویول پارٹی کے رنموں سے اور جانیں گے کہ وہ جلسہ کیسے کریں گے کتنا جوش ہے کتنا جذبہ ہے اور کرونا سے بچنے کے لیے کیا اس وپیس اختیار کی جاتے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جی ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان ویول پارٹی کی کنونشن میں اور یہاں بھی کارکنوں کی کافی بہت اداد ہے جلسے کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں ہمارے ساتھ پاکستان ویول پارٹی کے جو سٹی صدر ہیں نسیم لابرکہ وہ موجود ہیں آپ ان سے جانتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی سرانوں کا اصلاح بھی جانی ہے اللہ مصرح بجائے گا آپ لوگ جلسہ کرنے چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے پاکستان ویول پارٹی اپنے یوم تحسیس پر پاوش ہو کرنے چاہ رہی ہے تیس تاریخ کو پاکستان پیپرز پارٹی کا یوم تحسیس ہے جو ہر سال پیپرز پارٹی بناتی ہے اور اس دفعہ تیس نومبر کی اہمیت اس لیے زیادہ ہو گئی ہے کہ اسی دن پی ڈی ایم کے اشتراک سے ہماری ایک جمہوری جد و جہد کا ایک جلسہ عام بھی ہے تو اس حوالے سے پاکستان پیپرز پارٹی کیونکہ ملتان شہر میں میز بانی کے فرائض انجام دے رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ذمہ واریاں ہمیں ہم باعثن طریقے سے انشاءاللہ نبھائیں گے آپ تو تیار ہیں باعثن طریقے سے کرنے کو لیکن انتظامیہ تیار نہیں ہے انہوں نے آپ کی لیڈرشپ کو بھی کل گرفتار کی آج زمانت ہوئی تو یہ جو سائد سسلہ چاہ رہے تو اس کو کس طرح منج کے جائے گا کس طرح دیکھا جائے گا میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو کیونکہ اظہار رائے کا جو حق ہے وہ ایک جمہوری آئینی حق ہے ہمیں اس کے لیے انہیں بالکل ہر قسم کی اجازت دینی چاہیے اور کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے اپوزیشن کا ایک ہمیشہ انداز رہا ہے کہ وہ جو عوام میں کوتائیے کمی پیشی جو ظاہر ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں آپ نے مدازی کے جلسہ کیسا لے گا کمجاب لے گا انتظامیہ کا اجازت نہیں دیتی تو بھی کیسے جلسہ کریں گے انتظامیہ نے اگر اجازت نہ بھی تب بھی تو جلسہ ہوگا تب بھی یوم تحسیس ہوگا تو اگر گرفتاریوں کی بات آپ نے کی ہے اگر وہ کسی کو گرفتار کریں گے تو لاکھوں کی تعداد میں گرفتاری تو نہیں ہو سکتی زیادہ زیادہ درجنوں یا سیکڑوں میں ہوگی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پارٹی کے جالے تیار ہیں بلکل تیار جی پیپل پارٹی کے جالے تیار ہیں جلسہ ہر سروعت ہوگا سٹی صدر کا یہی کہنا ہے اور بھی کارکنان موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کر لیں گے آپ بتائیں گے کب سے آپ کا پیپل پارٹی کے ساتھ ہے اور جب جلسہ کرنے جا رہے ہیں کیا کہیں گے سوال ہم تو جانسان پدائشی پیپل پارٹی کے ہیں میرے والے صاحب بھی میرے دادا بو بھی جانسانہ پیپل پارٹی سے طلب رکھتے تھے لیکن جو انہوں نے اب رویہ جانسانہ قائم رکھو کہ ہمارے اب ورکروں کو بھی جانسانہ گرفتار کر رہے ہیں ہر گھر میں جانسانہ جا کے جانسانہ چھاپے مار رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ورکروں کو پریشرائز کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا ورکر یہ اتنا وہ نہیں ہے کہ جانسانہ گھبرائے وہ حد تک پور جوش ہے انشاءاللہ ہم تیس نومبر کو بھرپور شرکت کریں گے ہم ان کے ہر پروپر گھنڈے کا جواب دیں گے جو ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپل پارٹی کا ورکر گھبرانے والا نہیں ہے پاکستان پیپل پارٹی کا ورکر گھبرانے والا نہیں ہے اچھا آپ بتائی گا تیس نومبر کو جلسہ کرنے چاہ رہے ہیں کل موسیٰ گلانی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا آج زمانت ہوئی آج جو دیگر پوزیشن جمعاتی ہیں ان کے کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا کوئی ڈر خوف ہے آپ کو گرفتاریاں اس وقت گرفتاریاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں عوام کا جو سمدر چل پڑا ہے وہ انشاءالترہ اس حکومت کو ختم کر کے ہی دم لے گا ان مشکل حلات میں ان بے روزگاری میں جب عوام بھوک سے مر رہی ہے ان حلات میں عوام اب روک نہیں رکے گی نہ گرفتاریاں سے ڈرے گی نہ کونوں سے نہ ماروں سے آپ نے حکوم رہنے جو چاہتی ہے کرنے لیکن ابھی عوام رکے گی نہیں وہ ان کو ہٹا کر دم لے گی آپ دائے گا کیا کہیں گے چلسے کے بارے میں کیا کہیں گے آج کی کنیوینشن کے بارے میں کتنا جوش ہے یہ جتنی رکاوٹیں ڈالیں گے اتنا ہمارا جوش بڑھے گا یہ جتنی رکاوٹیں ڈالیں گے اتنا ہمارا جوش بڑھے گا آپ کو کوئی ڈرک خوف نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے بابندی لگائی گئی ہے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے ماسک کا استعمال کرنا چاہیے پیپلس پالٹی نہیں رکے گی پیپلس پالٹی نکلے گی بار یہ آج کے جالے نہیں ہیں یہ پچاس سال کے جالے ہیں پچاس سال کے جالے ہیں پیپلس پالٹی کے جالے ہیں وہ اس وقت تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں ہم اس سوالے سے اور بھی لوگ موجود ہیں وجہ نے بتائیے گا آج آپ یہاں پہنچے ہیں پاکستان پیپلس پالٹی جلسہ بھی کرنے جالی ہے کیا کہیں گے جی بلکل ہم تیس طریقوں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان پیپلس پالٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جیسے کہ آپ کروڑ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ کہیں کروڑ تیس اگست کو کلہ کاسم پر ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلس پالٹی کرونا ویلز کے تمام احجادی دیتہ بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے ساتھ عوضی دعلان موجود ہیں آپ مون سے بات کریں گے صحیح بتائے گا تیاریاں جاریاں جلسے کے حوالے سے آج بھی آپ نے ایک گیترنگ ہیوز گیترنگ کٹھی کیا کیا کہیں گے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا پاکستان پیپلس پالٹی کا بیسے فخر ہے کیونکہ ہمارا یہاں یہ کلیتی پینوٹی پروگرام ہو رہا ہے یہ یوم تاسیس کے لیے جتنے لوگ ہمارے لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے ہم لوگوں کو کہیں پریس پر جانے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس لیے ہم لوگ یہاں اکٹھے کر کے اپنے آپ کو اپنا پیپلس پالٹی کی طرف سے بتانا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ایک دوسرا کی ہلپ کہہ ہمارے لوگوں میں بھی کافی جوش جزبہ تیس نومبر کو کیسی گہدرنگ ہوگی کیسا جلسہ ہوگا اگر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو کیا کریں گے آپ لوگ کیونکہ ہم اگر چاہیں گے اگر رکاوٹ ہوگی تو ہم چتری بھی زدوجہد ہو سکی ہم روڑوں پر آ جائیں گے بلکل تالے توڑنے کے لیے کوشش کریں گے تاکہ ہم وہاں جا کے اکٹھے ہو کے پاکستان پیپل پارٹی کے لیے ایک اپنا عظم بتا سکے چونکہ ہمارا عظم ظلفکار علی بھٹو نے ہمیں مرنہ سکھایا ظلفکار علی بھٹو نے ہمیں جینا سکھایا بی بی نے ہمیں تعذیم دی تعليم دی تاکہ ہم لوگ اس میں آ کے اس میں شکر کر سکے اور ایک دوسر کو بتا سکے کہ ہمارا عظم پاکستان پیپل پارٹی کا عظم ہے ہم اس میں مرنے کے لئے تیار ہیں ہمارا خون بھی اگر مانگے گی پارٹی تو ہم خون بہانے کے لئے تیار ہیں ابھی تک جو آپ کا منشور ہے آپ سمجھتے کہ باکستان شمیل پارٹی جو عوام کو جو چیزیں مسائل ہیں وہ ان سے نکالے گی بالکل نکالے گی جس رہا بے نظیر بھٹو نے بے نظیر بھٹو نے ذنفکار علی بھٹو نے یہ انکم سپورٹ بنائی گئی یہ شناختی کارڈ کے لئے بنایا گیا اس نے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا سکہ منوایا اور یہ پروگرام جالو کیا ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو سکے ہمارے جج کے سامنے کسی اور آدمی کے سامنے ہم کھڑے ہو سکے لیکن آج ہمیں ذنفکار علی بھٹو نے مرنا سکھایا جینا سکھایا اور آپ سے بات کرنی سکھائی کہ آج اس نے ہمیں حوصلہ دیا ہے اس نے ہمیں طاقت دی ہے ہم نے یہ جینا اور مرنا سکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے بھائی نے ہمارے کسر نے پورے پیٹرول سن انیس سو ستا سٹھ میں پیورا پیٹرول لے کر اپنے آپ کو آگ لگا دی اس لیے کہ ہم نے مرنا سکھا ہے ناظرین آپ نے جانا پاکستان پیبل پارٹی کے جیالوں کا موقف ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مید آسیس کے موقع پر ہر صورت میں جلسہ ہوگا کارکنان جوش و خروز سے شرکت کریں گے اور اس وقت بھی میناکی ونس کا جو جلسہ ہو رہا ہے یہاں بھی سینکروں کی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں ہم مزید بھی سوال سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج پیریڈیم کے جلسے کے حوالے سے تیس نومبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے تیاریاں جا رہی ہیں اور دوسری جانب زلین دیزامیہ جلسے پر پابندی آیت کر چکی ہے اجازت نامہی کو منصوب کر چکی ہے اس پر آج شہر میں یہ صورتحال ہے کہ جو مختلف قائدین ہیں مقامی لیڈرشپ ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے احتجاج بھی کی گیا شہر میں اور آج ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان ویل پارٹی کے قائدین مقامی قائدین کو گرفتار کر گیا تھا ان کی آج زمانتیں بھی منظور ہوئی ہمارے مسلمی نون کے جو عجیداران ہیں مقامی جانبہ ہیں وہ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا گئتے ہیں پی پی دو سو اور پندرہ سے پاکستان مسلمی نون کے ایم پی کے امید ہو رہے ہیں ملک انور ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا گئتے ہیں ملسا آپ بتائے گئی جو سائد صورتحال ہے پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہے ہیں آپ لوگ تیاریوں میں مصروف ہیں زلین تظامیہ اجازت نہیں دے رہی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن رہے ہیں کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور پورے ایس ایس او پی کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک آئینی اور قانونی حق ہے جس کو ہم بروے کارل آنا چاہتے ہیں لیکن انتظامیاں انتظامیاں کیا ہم کہیں گے کہ امران جو نیازی صاحب ہے وہ کیونکہ برداشت نہیں کر پا رہے کیا اس وقت عوام کا جو غیز و غزب ہے وہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہے تو وہ اوچھے کنڈوں پر آ گئے ہیں کہ اس وقت وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کبھی کسی کو گرفتار کر رہے ہیں کبھی کانسلر سے لے کے ہمارے چیئرمین اور چیئرمین سے لے کے تو ہم نے دیکھا ایمن نے اس تک تارک رشید سے لے کے اور نیچے اور ہمارے دوست ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے آج انسی کے سلسلے میں بیائے کہ ہمیں وہ تیاریاں کریں ہمیں اس در مصروف کیا گیا ہے کہ ہم ان کی زمانتوں کے لیے آج کچیری میں موجود ہیں ہمارے وکلا بھی یہاں موجود ہے اور وکلا بھی اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نواز شریف کے یہ جو جو سپاہی ہیں مجاہد ہیں یہ اپنا کام کریں گا اور جلسہ بھی ہو گا اور مریم نواز بھی آگی اور یہ جلسہ مکمل ہو کر رہے گا اور ان کے تابوت میں آخری کیل بھی ثابت ہو گا آپ اس وقت پر امید دیں کہ جلسہ آپ کا کام جاب ہوگا اس ٹائم گرفتاریاں کرنا آج اس سے آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے یوسی کانسلر گلی محلے کے جو آپ کے قائدین ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ جو گلی محلے سے لوگوں نے آنا ہے ان پر بھی پریشر ڈالا جا سکے تو کون قرار ہے حکومت انتظامیہ کون بکھلار کا شکار ہے سہرے کی یہ حکومت ہی بکھلار کا شکار ہے انتظامیہ نے کیوں کرنا ہے انتظامیہ کو تو پریشرائز کیا گیا وہ جیسے وہ کسی کے لیے کہا کرتے تھے اس وقت انہوں نے باندی بنایا ہوا انتظامیہ کو کہ انتظامیہ ایسے ایسے پرچے کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تالہ توڑ گیا تھا تالے کا پرچہ ہو رہا ہے چوری کا اور سنگل کا چوری کا پرچہ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے چھے کانسلرز ان کو بلایا گیا تھا صرف اس لیے تھانے کے اندر کہ آپ آئیں کرونا کے متعلق آپ سے میٹنگ کرنی ہے تو جب یہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے انہیں گرفتار کر کے اور کسی کو بتائے بغیر اس وقت پتا چلا کہ جب انہوں نے جیل بیج دیا گیا اور آج الحمدللہ ہم ان کی زمانتوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں انتظامیہ اجازت نہیں دیتی انتظامیہ رکاوٹیں کھری کرتی ہے تو کیا حلائیں ہمیں اکتار کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ تمام کے تمام اس وقت ملتان کے جو عوام ہے جنوبی پنجاب کی عوام ہے وہ پہنچے گی اور جلسہ ضرور ہوگا اور وہ تمام رکاوٹیں جیسے آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا حالانکہ وہ چھوٹی سی ایک ریلی تھی اس میں بھی تمام رکاوٹیں توڑ کر وہ اپنے منزل تک کی طرف روانہ ہوئے انشاءاللہ پاکستان مسلمین نون کے جتنے بھی متوالیہ اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی اس وقت عوام ہے وہ نکلے گی باہر اور تمام رکاوٹوں کو خرش شکاس کرتے ہیں رکاوٹوں کو عبور کیا جائے گا وکلاہ پینل بھی موجود ہے اب اس وقت جو صورتحال ہے شہر کی تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے بعد زمانتیں ہو رہی ہیں وکلاہ اس حوال سے کافی سرگرم ہے پیول پارٹی کے بھی نون لی کے بھی جو ونگز ہیں اس حوال سے بھی ہم بات کر لیں مجھے آپ بتائیں کہ یہ صحیح صورتحال ہے جس طرح کی دفعات لگائی جا رہی ہیں جس طرح کے مقدمے کی جا رہی ہیں شام گرفتاری ہوتی ہے راج جیل حوالات میں پھر صورت زمانت یہ کیا طریقہ کہا دیکھنا آپ کیا گئیں گے سوال سے یہ ایک گھبرات کا شکار ہے کہ یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے بہت بڑا کراؤڈ ہونے اس کو روکنے کے لیے یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے جو ان پر دفعات لگائی گئی ہیں وہ اٹریکٹ نہیں کرتے کہ تالہ توڑنا تالہ تو وہاں تھے بھی نہیں وہ تو گیٹ لگے ہوئے ہیں ایک اوپن گراؤنڈ ہے سپورٹس گراؤنڈ ٹائپ ہے وہ تو وہ جو سیکشن لگائے گئے ہیں وہ اٹریکٹ نہیں کرتے ہماری چند زمانتیں ہو گئی ہیں اپنے عددران کی باقی جو جوڈیشل کل ہوئے تھے ان کے لیے ہم نے بیل موو کی وہ ابھی سماعت تین بجے باقی تالہ آپ پوری امید ہیں پوری امید انشاءاللہ اقارڈنگ ٹو لا ہماری یہ بیل بنتی ہے امراہ رائٹ ہے اقارڈنگ ٹو لا یہ بیلیبل اوفینسز ہیں اور انشاءاللہ بھی وہ تین بجے سماعت ہے آپ کا وکلاہ مکمل تیار ہے اگر اس طرح کیلئے گرفتاریں کی جاتے ہیں بالکل بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ملک اصلاحہ ملک صاحب ہیں ازر مغل صاحب ہیں دیگر یہ شاید ملک صاحب ہیں تمام لوگ آن بورڈ ہیں ماضی میں بھی آپ نے ایسا ہم نے سیاسی جماعتوں کا کلچر دیکھا ہے پیوال پارٹی کی دور میں نو لیگ کی دور میں پیٹے کی دور میں اس طرح کی جب بھی حکومت اخلاف تحریک شروع کی جاتی ہے تو رکاپٹیں گھری کرنا گرفتاریں کرنا تو یہ کس طرح دیکھتے ہیں کیا یہ جمہوری روایات تو نہیں ہے ہماری دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے ہر بندے کا ازادی کا حق حاصل ہے جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کسی کوئی اس طرح سے سنب نہیں کیا تھا گرفتاریں دوسرک بھی ہوئی جائیں دیکھیں جو ایس او پیز تھی ہم اب ان کے اپنے جو جو ایس او پیز ہیں ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں سینیٹائزر ہے ماسک ہے جس طرح بھی ہے ہر بندے کا اتجاج کا حق ہے ان کو دینے جائے یہ کٹ پتلی حکومت ہے اور یہ اس طرح سے اگر ڈرائے دھمکائے تو ہم لوگ اس طرح ڈرنے والے نہیں ہیں دیکھیں جیلیں جو ہے بنی ہیں اس طرح سے نہیں کہ آپ جو ہے نا ہر کسی کو بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے جائیں اب یہ جو انہوں نے یہ ایف آئی آرز کرائی ہیں اب ایف آئی آرز پڑھ کے بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے اس میں کسی ایک تالہ توڑ رہے ہیں کہ جبکہ تالہ موقع پر موجود ہی نہیں ہے رول ایٹری بیوٹ ہی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کیسے کر سکتے ہیں اس حوالے سے مسترد کی جاری ہیں ہم آجتہ شیخ اندیم اکبر بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ عیسائی صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کچھ یوسی چیرمنز کو بھی آج اٹھایا گیا ہے باقصہ مسئلہ ایک نون کے اور اس حوالے سے کیا لائے حمل اختیار کرنے شکر صاحب بتائے گا آپ گرفتاریاں پہلے آپ کے ایمنیس کے ہوئی صابق ایمنیس کی پھر اس کے بعد بیپل بارڈی کے صابق ایمنیس کو کال اٹھایا گیا اب آپ کے یوسی چیرمنز لیول تک ہو رہا ہے آپ لوگ جلسہ کریں گے آپ لوگوں کہنے انتظامیہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائم نہیں ہے کرونا اتنا پھیلا ہوئے لوگ مرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ سیاست کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح سے آپ جلسہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسلم نون یوسی نائن سے میں چیرمن ہوں میرے کونسلروں کو بلائے گیا کرونا کے حساب ہم میٹنگ کرنی ہے تھانہ لواری گیٹ میں اور وہ میرے سے اجازت لے کر گئے اور اکسیریت میں ہم تعاون کرتے ہیں تھانہ کچھری سب کے ساتھ تو ان کو آریشٹ کر کے فوراں جیل پوچھا دیا تو اس طرح کیا عمران خان کی سوچ مکمل ہوگی پوری ہوگی کہ بھئی جلسہ روک لے گا تو بہتر یہ ہے کہ وہ جتنا ادھر زہن لگا رہا ہے جلسے کی طرف تو وہ کرونا کی طرف دماغ لگائے اپنا تو کرونا میں دیکھیں کچھریوں میں کوئی سانیٹائزر نہیں ہے جیلوں میں میں ملنے گئے اپنے کونسلروں سے وہاں کوئی سہولت ہی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے وزیراعظم کا کردار عدا کر کر دکھائے ہم ان کو وزیراعظم نہیں سمجھتے ہیں وہ اس لائک ہی نہیں ہے کتنے آپ کے لوگ گرفتار ہیں سر میرے چھے کونسلر گرفتار ہیں اور رات کو لیڈیز کونسلر کے گھر پہ بھی ریٹ ماری ہیں انہوں نے یو سی نائن سے تو آپ یقین کریں اتنی ہر درمی ہم نے نہیں دیکھی لائی میں اور ہمارا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے ہمارے مقابلے کے قابل ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کوئی جماعت ہے یہ دو لمبر جماعت ہے سارے لوٹے کٹھے ہوئے ہم اس کو اپنا مقابلے کے قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں جلسہ ہر صورت ہوگا جلسہ ہر صورت ہوگا جلسہ ہر صورت ہوگا پی ڈی ایم کی قیادت نون لیگ کی جو قیادت ہے مقامی قیادت وہ اس حوال سے پرعظم ہے گرفتاریاں کی جاری ہیں چھاپے لگائے جاری ہیں اور جو ورکرز ہیں اس کے علاوہ جو عجیداران ہیں ان کی بھی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں اس وقت کچیری میں جو محول ہے وہ یہ ہے کہ کچیری میں اس وقت نون لیگ کے لوگ اس سے کچھ دیر قبل ویول پارٹی کے جو قائدین تھے مقامی وہ اپنے کارکنان کی زمانتوں کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور اس حوال سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جلسہ بھی کریں گے اور اپنے کارکنان کو بھی یہاں سے رہا کروائیں گے اس زمانت پہ جائیں گے اور اس طرح کی جو گرفتاریاں کی جاری ہیں وہ اس کو مسترد کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہوری طریقوں کے خلاف ہے ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا مل تینک شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں اور اس حوالے سے ہم اس وقت زلہ کچیری میں موجود ہیں پاکستان مسلمی قنون کے ورکرز کی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیڈران پر مقدمات درج کی گئی ہیں اس کے حوالے سے جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت کچیری میں موجود ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمی قنون کے سابق ایم این شیخ تارک رشید ہم ان سے جانتے ہیں وہ انہوں نے بھی کچھ دیرے پہلے اپنی زمانت کرای ہے یہ معاملہ کیا ہے کیوں جلسے کی اجازت نہیں دی جاری اور حکومت کیا کرنے جائے شیخ صاحب بتائی گئے یہ جو صاحب صورتحال ہے آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں جلسے کی تیاریوں کی بجائے اس وقت آپ لوگ کچیری میں موجود ہیں کیا کہیں گیا جی سب سے پہلے تو میں اس نا اہل حکومت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان اوچھے اتکندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ جلسہ کسی طرح نہ ہو تو یہ ان کی خام خیال لی ہے جلسہ ہر صورت ہوگا جلسہ انشاءاللہ ہر صورت ہوگا اور چاہے وہ مقدمات جھوٹے بنا لیں چاہے وہ ہمارے ورکروں کو حراسہ کر لیں آج آپ یقین کریں کہ صبح سے ہر دس منٹ بعد فون آتا ہے کہ ہمارے فلانے چیئرمین کو فلانے وائس چیئرمین کو کانسلرز کو انہوں نے کسی بہانے سے بلا کے اور گرفتار کر لیا اور میرے پہ خود میرے پہ جو ہے وہ اپنا مقدمہ ہوا میرے بیٹے پہ مقدمہ ہوا اور بہت سارے کارکنوں پہ جو ہے انہوں نے ناجائز جھوٹی ایف آئی آرہ درج کرائیں جن کی آج ہم نے بیل کرائی ہے جمہوری روائیوں کی بات کی جاتی ہے تو یہ کیسے روائی ہیں ایک جمہوری طریقہ ہے لوگوں کو آزادانہ طور پہ ان کو اتجاج کا حق حاصل ہے اس ایک آزاد ملک میں تو یہ کیسا آزاد ملک ہے یہ کیسی حکومت ہے جو لوگوں کو آزادی سے اپنا اتجاج بھی نہیں کرنے دینا چاہتی کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں قیمتی ہیں ملتان سب سے ہٹ لسٹ پہ ہے تو ملتان میں جلسہ نہیں ہونے چاہیے وہ لوگ خود جو پروگرام کر رہے ہیں تو وہ اس وقت کرونا نہیں ہے کل ہی ان کی ایک ریلی نکلی ہے یہاں اس میں کرونا نہیں تھا اور اس کے ساتھ ہم جو یہ کریں گے تو ہم ان ایس او پیس کو فالو کریں گے سب کو ایس او پیس فالو کر کے ہم یہ پروگرام کریں گے ہمیں بھی عزیز ہیں ہمیں بھی اپنے عوام کی صحتیں عزیز ہیں تو ہم ایسا کوئی انتہا کا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ جس میں ایس او پیس میں ہم عمل نہ کریں اور یہ کوئی کرونا جو ہے اس کو ہم پھیلائیں جس دفعات کی دیعت آپ لوگوں میں پرچے کیے جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ڈرانے کے لئے ہیں کیونکہ تالہ تورنے پہ سنگل چوری کرنے پہ راش بیگر ہٹانے پہ اس سر کی جو دفعات ہیں فیارز ہیں تو اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں یہ کتنا مزے کا خیصی بات ہے کہ ایک ملک کا سابق وزیر آزم ہو اور اس کا بیٹا جو ہے وہ تالہ چوری کرے گا یا میں ایم این رہا ہوں میں میر رہا ہوں میں جو ہے سنگل چوری کروں گا یعنی کس قسم کی یہ یہ حکومت کی ذہنیت ہے یہ ان کی بخلاہت کا میں سمجھتا ہوں ثبوت ہے کہ وہ اس حد تک بخلا گئے ہیں کہ انہیں جو چیز جو چیز نظر آئے اسی چیز کے اوپر ان پر ڈال کے انہیں کسی طریقے سے حراسہ کر دو حالانکہ اس سے حراسہ کوئی بھی نہیں ہوتا بلکہ اس سے اور زیادہ ولورہ اور جوش ورکروں میں اور زیادہ بڑھتا ہے آج جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے یا جتنے لوگوں پر پرچہ کیا ہے آپ یقین کریں کہ ان کا جوش اور ولولہ پہلے اگر پچاس پرسنٹ تھا تو اب ایک سو پچاس پرسنٹ ہے تو یہ تو خود جو ہے ان لوگوں کو اور زیادہ وہ جذبات ایم این ایس پہ گئے گیا پرچہ آپ جوسی کانسلر پہ چیئرمنٹس پہ امیدواروں پہ گلی محلوں میں بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں تو میرے خیال میں حکومت چاہ رہی ہے کہ آپ کا جلسہ ناکام ہو گلی محلے سے لوگ نہ آئیں دیکھیں ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے اگر یہ ایک شخص کو کسی گلی سے اٹھائیں گے تو وہاں سے پانچ سو بندہ نکلے گا یہ میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہے آدھے ملدان کو اٹھا لیں لیکن لوگوں نے پھر نکلنا ہے اور ایسے نکلیں گے لوگ جگہ جگہ سے کہ آپ خود کو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ لوگ آ رہے ہیں کہوں سے لوگ آج پریشان ہیں لوگ آج اس مہنگائی سے اس بے روزگاری سے اور اس حکومت کے غلط پالیسیوں سے آج لوگ پریشان ہیں لوگ نماز شریف کو یاد کر رہے ہیں لوگ جو ہیں آج جو نکلیں گے اس جلسے میں وہ اس لیے نہیں نکلیں گے کہ یہ جو ہیں مسلم لیگ نون کے کارکون ہے وہ اس لیے نکلیں گے کہ وہ لوگ اب دیوار سے لگ گئے ہیں اب یا تو وہ مار دیں گے یا مر جائیں گے جلسے کی درخواست مسترد کی گئی آخر میں بتا دیجئے کہ درخواست مسترد ہے انتظامی اجازت نہیں دے رہی تو پھر کس طرح جلسہ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں لوگ تو نکلیں گے ہر حالت میں اگر جلسہ گاہ میں اجازت نہیں دیں گے تو پھر پورا ملتان جلسہ گاہ بن جائے گا ہر جگہ ہر گلی ہر محلے ہر چرائے پہ جلسہ ہوگا پھر انشاءاللہ جلسہ ہر سرورت ہوگا اگر کلہ کونہ کاسم باہ کو بند کیا جاتا تو پھر ملتان کی ہر گلی ہر سرک پر کارکنان ہوگے وہیں پہ جلس ہوگا میر سلمان کرشی موجود ہیں 154 کے امید آرہے ہیں باکستان مسلمی نون کی حام ان سے بھی جانیں گے ان سے بتائیں کہ یہ صحیح صورتحال ہے آپ پی ٹی آئی میں بھی رہ چکے ہیں پہلے تو یہ کس طرح کا کلچر آپ دیکھ رہے ہیں باکستان مسلمی نون کی حکومت رہی اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب دھرنے جاری تھے اس وقت بھی گرفتاریاں ہوئی تھی اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس اب بھی گرفتاریاں جاری ہیں پوزیشن کی تو یہ کیا روئی ہیں کیا کہیں گے یہ جو دور ہے یہ ایک مارشلہ سے بھی برا دور ہے نہ آئین کی بالا دستی ہے نہ آئین کی حکمرانی ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں رول آف لا سپرمیسی آف لا ہر دنیا میں امن اور اجتجاج کی اجازت ہوتی ہے جب عوام ہمارے ساتھ ہے ہم ایک پور امن اجتجاج کر رہے ہیں جس میں ایک گملہ بھی نہیں توڑا جائے گا جس میں کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا جائے گا جس میں کسی قسم کا کوئی اصلہ تشدد کوئی وائلنس کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو پور امن اجتجاج کی بات خود عمران صاحب کرتے رہے ہیں کہ ہمیں پور امن اجتجاج کیا کرنے دیا جائے تو انہوں نے جلسے کیے دھرنے دیئے کسی نے نہیں روکا تو آج گرفتاریاں ہو رہی ہیں پکڑا جا رہا ہے میرے گھر تین چار چکر لگا گئی ہے پولیس تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح اگر میری ازادی ہے میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ میں جس پارٹی کو پسند کروں جس کی پارٹی پہ آئین پہ آؤں جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور اگر میں اس ووٹ کو عزت دو رول آف لاؤ سپرمیسی آف لاؤ اس پہ کر رہا ہوں تو یہاں آکے میں غلط ہو گیا ہوں اگر وہاں پہ کھڑا ہوا تو میں ٹھیک تھا اٹ مینز میں اس پارٹی میں آیا ہوں کیونکہ میری ایک انٹیمیڈیٹ مجھے اللہ تعالی نے کسی کا غلام نہیں بنایا میں آزاد ہوں مجھے ایک ذہن دیا ہے میرا مائنڈ دیا ہے اگر خان صاحب ایک بات کرتے رہے ہیں کہ میں جو لوٹے ہوتے ہیں یا برے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو نہیں لوں گا میں ایک ایسی سیاست نہیں کروں گا جو کہ ایک انتقامی سیاست ہوگی میں ایسے نوجوان لیاوں گا نئے آدمی لیاوں گا نئے پاکستان بناوں گا تو انہوں نے جتنے بھی باتیں کی سب جھوٹ بولے جب انہوں نے جھوٹ بولا تو میں نے کہا میں نے ایک پارٹی میں بیس سال خدمت کی ایک پارٹی کے لئے بیس سال ورکیں کی تو اٹ مینز میں غلط تھا اور جو پارٹی یہ کہتی رہی کہ ہم خدمت کو ووٹ دیں گے ہم کام کو ووٹ دیتے ہیں ہم ورک کرتے ہیں تو یہ پارٹی ٹھیک ہے میں نے اقتدار سے پہلے پارٹی چھوڑی ہے میں نے اس وقت پارٹی چھوڑی ہے جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا میں نے اس وقت پارٹی چھوڑی ہے جب میاں نوازشی صاحب گفتار ہو گئے تھے میں نے اس وقت پارٹی چھوڑی ہے جب مریم بی بی گفتار ہو گئے تھے ایک پورے پاکستان میں سیناریو کلیر ہو گیا تھا لیکن میں نے انقلاب کی وجہ سے اپنے ضمیر کا فیصلہ کیا کہ یہ لوگ غلط ہیں اور یہ اقتدار میں آکے بھی غلط کریں گے اس لیے اس اقتدار کا حصہ نہیں بننا چاہتا اس لیے میں نے کوئی اقتدار کا ایک دن بھی مزہ نہیں لیا اور میری ساری سٹرگل اپوزیشن کی ہے اور اس وجہ سے آج میں قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں رول آف لاو کی بات کر رہا ہوں سپرمیسی آف لاو کی بات کر رہا ہوں تو یہ آئینی طور پر ہمارا ح ہائٹ ہے اس حق کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا نہ کہ کوئی کسی قسم کا ہمیں رکاوٹ کر سکتے ہیں ہماری ازادی ہم آئزار حق رہ کر سکتے ہیں ملک میں اتنی مہنگائی ہے ملک میں اتنی خود کرپشن کر رہے ہیں چینی آٹا دال دھیپے خود کرپشن کر رہے ہیں ان کے خود سکنڈل آ رہے ہیں روزانہ ان کے میگا سکنڈل آ رہے ہیں اپنے لوگوں کو انہوں نے اینارو دیا ہوا ہے جہاگیر ترین صاحب کو اینارو دیا ہوا ہے آمر قیانی صاحب کو اینارو د ہوا ہے خود جو ٹیم بنی ہوئی ہے رائیڈ لیفٹ پہ سب کو انار ہو دیا ہوا ہے جلسے رانا جبار صاحبی کر رہے ہیں جلسے فواہ چوری صاحبی کر رہے ہیں جلسے علی امین گنڈاپور بھی کر رہے ہیں اور جس علاقے میں ہم جاتے ہیں ہم جلسہ کرنے جاتے ہیں وہاں کرونا آجاتا ہے اس علاقے میں نول ایک جلسہ جا پوزشن کرتی ہے اس میں کرونا آجاتا ہے نوجوان بھی موجود ہیں اور اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے عاشم بھائی بتائے گا آپ یہ بھی سوال صاحب کا بنام آیا ہم نے تو کبھی نہیں دکھا کہ آپ کبھی تشدد کی آپ نے سیاست کیا تو کس طرح دیکھ رہے ہیں کس طرح کے روئیے دیکھ رہے ہیں عوض باللہ امین جہاں رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ان کی ٹانگیں کامپری ہیں اور یہ بالکل اب پیک فوٹ پہ ہو رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی option نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ پکڑ تکڑ کریں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم جو ہیں اب انشاءاللہ ملتان کے اندر ایک تاریخی جلسہ کرنے والے ہیں یہ لوگ اب ڈر رہے ہیں میں نے میرے اوپر یہ زندگی اوپر پہلا پرچا ہوا ہے آج تک میرے اوپر کبھی پرچا نہیں ہوا اور میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس کی اوپر جس کی ورہ سے میرے اوپر پرچا دیا جائے لیکن یہ اوچھے گھنڈے جو یہ ازمار ہیں انشاءاللہ یہ بات آ جائیں یہ کہتی ہے کہ وہ یوت کی جماعت ہے آپ بھی یوت ہیں تو نونلی کا یوت ونگ کتنا ایکٹیو ہے کیا کرنے جا رہا ہے کس طرح سپیٹ کرے گا دیکھیں یہ آپ کو میں انشاءاللہ 30 نومبر کو آپ کو یوت بتائے گی کہ وہ یوت کس کے ساتھ ہے یہ یوت کی جماعت نہیں ہے یوت کی جماعت مسلم لیگ نون ہے ہماری ایم ایس ایف ہمارے شیرجوان ہمارے یوت ونگ انشاءاللہ جلسے میں آپ کو بتائیں گے کہ یوت کس کی جماعت ہے یوت اس کے ساتھ تھی ہوگی لیکن اب یوت جو ہے نا بہت ویل اویرڈ ہے وہ بہت بہت زیادہ ویل اویرڈ ہے اب یوت ان کے ساتھ نہیں ہے یوت نواز شریف کے ساتھ ہے یوت ان کے ساتھ ہے جو مہنگائی کم کرے گی یوت ان کے ساتھ ہے جو ان کو آٹا دال چاول چینی کے پرائیسز کرم کرے گی یوت اس کے ساتھ ہے یوت اس کے ساتھ ہے جو ان کو ریلیف فرام کرے گا اس سوالے سے یہ کہنا ہے کہ تیس نومبر کو جو جلسہ ہوگا اس میں حکومت کو پتہ لگ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے یہ کہنا ہے پی ڈی ایم کے باقستان سومنگ نون کے رینموں کا ہم مزید بھی اس سوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ ہم آج بات کریں پی ڈی ایم کے تیس نومبر کو ملتان میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے جو اپوزیشن رینماء ہیں مقامی رینماء ان کی گرفتاریوں کا سسلہ بھی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ذلعی انتظامیہ جلسے کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر چکی ہے اب پی ڈی ایم کیا حلائے عمل اختار کرے گی نون لیگ بھی بھرپور شرکت کرنے جاری ہے تیس نومبر کے جلسے میں اور پیپرز پارٹی میزبان ہے اور آج بھی کچھ نون لیگ کے ورکس کی گرفتاریاں شہر میں ہوئی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذلعی صدر پاکستان مسلمی قنون بلال بک ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح تیاری کی جاری ہے گرفتاریوں کے حوالے سے کیا حلائے عمل ہے اس سے پہلے بھی پاکستان مسلمی قنون کے سابق ایم ایم اے عبداللوحفار دوگر کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جو کہ بعد میں رہا ہو گئے ہم جانیں گے بڑھ سے بتائی گا حجید استاری صورتحال ہے انتظامیہ کہہ رہی ہے کرونا کی وبا ملتان میں زیادہ ہے جلسہ منسوخ کیا جائے اس کے ساتھ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہے دیکھیں جلسے پورے ملک میں ہو رہے ہیں اور یہ متحدہ اپوزیشن کر رہی ہے پی ڈی اپ کے پیٹ فارم سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں کرونا کے معاملات بھی چل رہے ہیں لیکن اس میں اپنی حکمت کی غفلت بھی شامل ہے لیکن حکمت کا اس کے پیشے یہ بھی اکمت میں نظر ہے کہ کس طریقے سے اپوزیشن کی جو تحریکی ہیں ان کو بھی دبائے جائے اگر ایسا نہیں تھا اگر کرونا چل رہا ہے پاکستان میں پچھلے دو ماہ سے کہتے ہیں اس میں بہت تیزی آ گئی ہے تو جو چند دل پہلے جو گلگت میں الیکشن کرائے حکمت نے تو وہ کیوں کروائے اس کو بھی تو لیٹ کیا جا ستا تھا دو ماہ کے لیے چار ماہ کے لیے تو جتنے بری طریقے سے وہاں پہ جو ہے مطلب ہے کہ وہاں پہ خلاوردیاں ہوئیں اور اس کے بعد گورنمنٹر کا اپنے لوگ جتوانے تھے ازار لوگ جتوانے تھے بہت پلیننگ کے تحت وہاں پہ سارا کچھ انہوں نے کیا اس کے علاوہ خود عمران خانجرسوں سے خطاب کرتے رہے پچھلے ہفتے بھی انہوں نے اب چار پائن دن پہلے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اب ہم جلسے نہیں کریں گے ہم خود رکنا چاہ رہے ہیں تو کیا پہلے کرونا تھا نہیں تھا اور اب آگیا کرونا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اس میں بدنیت ہی شامل ہے ان کی اس میں بہت بڑی جو ہے ان کے مفادات ہیں انٹرسٹس ہیں باقی انہوں نے زیادتی کی ملتان اتضامیہ نے میری ان سے اس طرح سے ملاقات ہوئی میں بھی ملنے گیا مخدوم صاحب کے ساتھ تو ہم نے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ملتان بڑا پرامن شہر ہے جلسہ ہم نے کرنا ہے اگر یہ گفتاریاں کر کے کرنے دیں گے تب بھی ہونا ہے اگر یہ نہیں کریں گے تب بھی ہونا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے یہ گھڑ ہے مسلم نون کا ملتان ملتان شہر کا جلسہ نہیں ہے ہم نے بہت دور اور علاقوں سے بھی یہاں پہ لوگوں نے آنا ہے جس میں شکت کرنے کے لیے یہ جتنے بھی گفتار کر لیں گے یہ ان کے لیے سردردی ہوگی ہم نے جلسہ کرنا ہے اور بڑا بھرپور کرنا ہے یہ جتنے گفتار کرنے چاہتے ہیں کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جو ایسو پیس ہیں اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بھی کس طرح عمل کیا جا رہا ہے انتظامی نے درخواست بھی آج منصوب کر دی ہے ریچٹ کی آج ایسو پیس تو یہی تھا کہ ہم نے ماسک بھی ہم نے تیار کروائے ہوئے ہیں ہم نے سینٹائزر بھی لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ سارے لوگوں کو پیش کرنے ہیں وہ لوگ پہن کے ماسک وہاں پہ جلسہ گاہ میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تو یہی ایک مطلب ہے کہ پری کاشری میرز ہی ہے نا جو ہم نے ایڈاپٹ کرنے ہیں تو وہ ہم آر ایڈی کر رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین جیسے کہ آپ نے جانا مسلمی نون کے جو رہنمائے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جلسہ ہر صورت میں منعقد کیا جائے گا گرفتاریوں سے وہ ڈرڑنے والے نہیں ہیں اور آج بھی مسلمی نون کے بیسے سے جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ظلہ اندزامیہ کس طرح سے اس کو رکتی ہے اور اس حوالے سے جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ جلسہ کرنے کے لیے جو کرنے جاری ہیں وہ اس حوالے سے کارکنان کو کس طرح موٹیویٹ کرتی ہیں گرفتاریوں کے بعد شہر کی صورتحال یہی ہے کہ غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ جلسہ کو ہر صورت میں کم جاب بنایا جائے گا ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے صورت رہے گا ناظرین جیسے کہ آپ نے اپوزیشن رہنموں کا موقف جانا گرفتاریاں جاری ہیں انتظامیہ نے جازت نامائے کی جازت نہیں دی اور نو لیک پاکستان بیوال پارٹی کے کارکنان قائدین یہ بات کہتی نظر آ رہے ہیں کہ جلسہ تو ہر صورت میں ہوگا اور اس کے لیے تیاریاں بھی جاری ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر ہیں پولٹیکل ایونٹس پولٹیکل پارٹیز کو کبر کرتے ہیں کافی قریب سے دیکھ رہے ہیں امور سے جانیں گے کہ ملدان کا محول کیا ہے ملدان کی سیاسی جماعتیں کیا کرنے جاری ہیں اگر جازت نہیں مل دی تو کیا ہوگا ملدان میں کیا پھر گرفتاری ہوں گی ہم جنہیں بتائے گا کال بھی ہم نے دیکھا کہ ملدان میں کافی جو محول تھا گرمہ گرم تھا اور گرفتاریاں ہوئی پیپل پارٹی کے جو جیالے تھے وہ سرگوں میں تھے نون لی کے لوگ آج اٹھائے گئے تو یہ سائز روٹہال ہے وہ کہتے ہیں جلسہ ہوگا انتظامے کہتے ہیں جلسہ نہیں ہوگا تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سائز روٹہال شکریہ بلال دیکھیں کرونا کی بڑھتی ہوئی لہر کے بحث جو کہ حکومت نے پابندی لگائی ہے تمام جلسوں کے اوپر تو اس کے بعد جو انتظامیہ کو ترخواست دی گئی جو کہ نتاشہ دولتانہ کی جانب سے جس میں صاحبی قزیراز مجیسر رضا گلانی صاحب کے صاحب زادہ قاسم گلانی کی جانب سے تو ترخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی تو پھر بھی جو پی ٹی ایم ہے جو کہ گیرہ جماعتوں کا الہاق ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ جلسہ ہوسٹ کرنے جا رہی ہے اور تیس نومبر کو جو میں تاثیر بھی ہے تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کہتی کہ ہم جلسہ کریں گے تو انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے جلسہ آپ نے نہیں کرنا دوسری جانب جو اسٹیڈیم جو دیکھنا تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے جس میں جسر رضا گلانی صاحب کے حسابزادے بھی موجود تھے نون لی کے لوگ تھے انہوں نے دو دن قبل جو ملتان قلعہ گونہ قاسم بھاگ ہے جہاں تاریخ میں بڑے بڑے جلسے ہوئے عمران خان صاحب وہاں پہ جلسہ کیا اس کے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے بھی وہاں پہ جلسہ کیا سیاسی اکھاڑا سمجھا جاتا ہے تو وہاں پہ گئے اور جگہ کو دیکھا اور وہاں پہ ان کے خلاف تالہ توڑنے کی سنگل چوری کرنے کی جے بھی ایف آئی آز ہوئی آج میں نے شیخ رشیر سے بات شیخ تارک شیر سے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح کے مقدمے ہم پہ ہو رہے ہیں تو جو سیاست نظر آری ہے ملتان کی پہلے خاموشی تھی پہلے عبدالگوفار ڈگوے کی گرفتاری ہوئی پھر علی موسیٰ کی گرفتاری ہوئی آج کارکنان کی گرفتاری ہو رہی ہیں تو یہ سیاست کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے دیکھیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ علی موسیٰ گلانی پیپلز پارٹی کے ایک بڑا نام ہے کل ان کو گرفتار کیا گیا آج مسلم نگنون کے سابق جنئر کونس کے چیئرمین ہے جن میں شیخ عمران ارشاد ہے رانہ امجد ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ جو سینیریو بنتا جا رہے ہیں کہ کارکنان جو ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ ہم جلسہ گاہ میں جائیں اپنے لیڈر کو دیکھیں اور ان کی بات کو سنیں کیونکہ بارہا جو کنونشن کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جانب سے ساؤت پنجاب کے اندر اب تمام حلکوں کے اندر صوبائی حلکوں کے اندر جوسر روزا گلانی صاحب خود موجود ہیں کنونشن کر رہے ہیں اور کارکنوں کو چارج کر رہے ہیں کہ آپ جلسے کی طرف ہیں اور دوسرے جانب ان کی گرفتاریوں ہو رہی ہیں بساہر لگتا ہے یہ ہے کہ ابھی کنٹینرز بھی منگوائے جا رہے ہیں پولیس نے انتظامیہ کو یہ ترخواست کیا ہے کہ ہمیں کنٹینرز فرام کریں انیس بھی شاہر میں لگ سکتے ہیں جو پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا جو بڑے جلسے ہوتے تھے ملتان شہر کے داخلی و خارجی راستوں کے اوپر کنٹینرز لگایا جاتے تھے اب بھی پولیس نے انتظامیہ سے مدد مانگیا ہے کہ ہمیں کنٹینرز دیں تاکہ ہم لوگ ملتان کے جو بڑے جو کے مین روڈ جو شہرائیں ہیں جن میں خانوال ہیں جو مضافق ہیڈ سے روڈ آتا ہے ہیڈ محمد والا سے روڈ آتا ہے باول پورٹ سے روڈ آتا ہے کیونکہ ساؤت پنجاب سے کراؤڈ جہاں پہ آئے گا ساؤت پنجاب کو روکنے کے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں پارٹی کے اندر بھی کافی چارج ہیں بالکل کارکون چارج ہیں نولی کے لوگ مجھے بڑے چارج نظر آ رہے ہیں مولانا فضل رحمان کی جو جہاں پہ لوگ ہیں وہ بھی خاصت چارج نظر آ رہے ہیں امید ظاہر کی چارج یہ کہ ایک اچھا جلسہ ہوگا بڑا کراؤڈ ہوگا کیونکہ پہلے ایک پارٹی جلسہ کرتی تھی تو بڑا کراؤڈ ہوتا تھا جب گہرہ پارٹیاں وہاں پہ جمع ہوں گی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو تیس نومبر کا جلسہ ہوگا وہ بڑا ہوگا پھلا جو بلاول بٹر صاحب ہیں وہ تو نہیں آرے کرونا کی وجہ سے انہوں نے ویڈیو لنکھ ہتاب کرنا ہے پھر بھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ مسلم کی نون کے ورکرز ہیں وہ ضرور جہاں پہ مجھے لگتے کہ پہنچیں گے اور اپنے جو کہ رہنما ہے ان کا خطاب سنیں گے رہنماوں کا خطاب سنیں گے امجد نے بھی جیسے کہ بتایا ہے کہ جلسے میں جو ورکرز ہیں وہ ابھی سے تیاجوں میں مصروف ہیں اور ابھی سے ان کا جوش و جذبہ بتا رہا ہے کہ ملتان کا جلسہ ہوگا اب دیکھنا یہ کہ تیس نومبر کو کیا سورتحال ہوتی ہے پاکستان ویل بارٹی کا جو میں تحسیس ہے اس کے علاوہ پی ٹی ایم کا جلسہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلسے کے لیے میں بھی شاید رکاوٹیں بھی کھری کی جائیں کنٹینرز بھی ملتان میں ہم دیکھیں اب یہ تو آگے دو سے تین دن میں جو سورتحال ہے مزید واضح ہو جائے گی لیکن کارکنان کا جو جیالی ہے اس کے علاوہ پاکستان مصروفی نون کے ورکت سے وہ کافی پرجوش ہیں آج کے پرگرام سے بھی مزبان بلال خان یازی کو اجازت دیجئے اللہ نیگے بان